بلوچستان کی سینئر وزیر سردار عبدالعامان کتران کا بڑے عرصے کے بعد کولو کا دورہ مری قبائل نے سردار عبدالعامان کتران کے برپور طریقے سے استقبال کیا کولو کے موزین قبائلی رہنما وڈیرہ میر موتبر نے جنگ ہاؤس میں سردار کتران سے بلوچی حال عوال کیا سینئر صوبائی وزیر نے کولو رکنی شارعہ پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈی پی ڈی فدا حسین نے پروجیکٹ کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ دی صوبائی وزیر سردار کتران کا کہنا تھا کہ علاقے کے خوشحالی اور ترقی کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں بلوستان کے تمام ازلاؤں میں جہاں بھی مسائل ہو وہاں مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ ہو مری قبائل کے جانب سے وڑرا ربنواز جنگ نے سردار کتران کو بلوچی پگڑی اور چھڑی بھی پیش کی جنگ ہاؤس میں زہرانہ بھی دیا گیا جس میں مری قبائل اور کتران قبائل کے موزین نے بڑی تعداد میں شرکت کی سردار کتران کا پوادی ہاؤس بھی آمد جہاں پر وڑرا ربنواز پوادی کی جانب سے زہرانہ دیا گیا جس میں پوادی قبائل کے تمام لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی قوادی ہاؤس کے بعد صوبائی وزیر نے میر علی احمد بجارانی کے گھر بھی آمد کیا میر شہرباز بجارانی کی جانب سے چائے اور زورانے کا احتمام کیا جہاں پر بجارانی قبائل کے موزی نے بڑی تعداد میں شرکت کی سردار کتران نے آزاد شہر بھی آمد کیا جہاں پر ملک نصیم زرکون کی جانب سے رات کی کانے کی دعوت دی گئی تھی صوبائی وزیر کو بلوچی پگڑی چھڑی بلوچی صدری و شال بھی دی گئے آخر میں سردار کتران نے تمام کولو والوں کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ کولو کے دورے میں یہ معلوم ہوا کہ مری اور زرکون قبائل ہمیشہ مہمان نواز ہے انہوں نے مزید کہا کہ دعا کرتا ہوں کہ مری قبائل اور کتران قبائل کے اسی طرح محبت برقرار رہے کیمرٹین کی امرہ قیوم مری قولو